اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بھونہ کیمہ کی ریسپی بہت ایزی ریسپی ہے یہ آپ سب ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے لئے جنجر انگریئنٹس کی ہمیں ضرورت ہے اس میں ہے کیمہ آدھا کلو زیرا ون ٹی سپون دارچینی کے دو پیسز لانگ دس اور بڑی الائیٹی میں نے یہاں پہ لیے ایک کٹیوی لال مرچے منس ملی ہے ون ٹی سپون لال مرچے منس ملی ہے ون ٹی سپون دھنیا پاؤڈر لیا ہے ون ٹی سپون ہلدی لیا ہے حاف ٹی سپون نمک منس ملی ہے ون ٹی سپون اس کے ساتھ ساتھ اس میں میں نے لیا ہے 3 ٹی بل سپون فریش دھنیا ایک کپ فریش دہی تمارٹر دو لیا ہے میں نے میڈیم پیاس دو میڈیم لیا ہے پانی ایک کپ لیا ہے ہر ایمٹ سے میں نے اس میں لیا ہے چار ادرک ایک انچ کا پیس لیا ہے میں نے چار پیسز لیسن کے جوہے لیا ہے میں نے چھے سے سات اس کے بعد ایک پین میں ڈال دیں گے ایک کپ پانی پیاس ڈال دیں گے اس کے اندر پیاس کو میں نے رفلی کٹ کر لیا تھا اس میں ڈال دیں گے تمارٹر ان کو بھی میں نے رفلی کٹ کیا پیسٹ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے سپائسز اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور میریم فلیم پر اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ٹونٹی منٹس کے لیے یہاں میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے آپ سب اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں اس کو ہو چکے ہیں ٹونٹی منٹس اس کے بعد فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو بلینڈ کرنیں گے یہاں میں اس کو بلینڈ کرنے لگی ہوں اس پیسٹ کو یہاں یہ بلینڈ ہو چکا ہے اب دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ایک پین میں ہم لیں گے آئل ہاف کپ آدھا کپ آئل لینا ہے اور گرن مسالہ لینا ہے میں نے اور اس کے ساتھ اس میں کیمہ ایٹ کر دینا ہے اور پھر اس کو اچھے سے کوک کرنا ہے پکانا ہے اتنا تاکہ جو کیمہ کا پانی ہے وہ اچھے سے اس میں کوک ہو جائے کیمہ اپنا پانی چھوٹ دیتا ہے اس پانی میں کیمہ جو ہے وہ اچھے سے پک جائے اور اس کا جو کلر ہے وہ چینڈ ہو جائے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں اچھے سے پکا لوں گی تقریباً دس منٹ تک یہاں کیمہ کا کلر چینڈ ہو چکا ہے اس کے بعد اس کے اندر ایٹ کرنا ہے دہی ایک کپ وہ اس میں ایٹ کرنا ہے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں دہی ایک کپ اور اس کے بعد دوبارہ اس کو دس منٹ تک کے لیے پکانا ہے تاکہ درہی کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور کیمہ اس میں بہت اچھے سے پک جائے گا یہ بہت مزیدار بنتا ہے آپ سب ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی وہ پیسٹ جو ہم نے بلینڈ کیا تھا مکس کرنے کے بعد اس کو ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دیں گے بیس منٹ کے لیے میں نے یہاں پہ اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا یہاں اس کو ٹونٹی منٹس ہو چکے ہیں اب میں یہاں اس کو اچھے سے بھون لوں گی یہ بہت ایزی ریسپی ہے آپ سب ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو میں اچھے سے بھون لیا ہے اور اب میں یہاں اس میں ایٹ کر دوں گی دھنیا فریش دھنیا میرچے ایٹ کر دوں گی میں اس میں اور جنگر کے سائسز میں نے کٹ کر لیا تھے انڈرک کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے آپ سپرائے کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقا 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 موسیقی